اگر ہم ڈسکس کریں گے فرس لاف تھرمو ڈائنامکس فرس لاف آپ پتہ ہیں تھرمو ڈائنامکس کے تین امپورٹنٹ لاز ہیں دو لاز انٹراپی کو ڈسکس کرتے ہیں اور ایک لاف آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو بارال آپ کے کورس میں فرس لاف تھرمو ڈائنامکس ہے باقی سیکنڈ لا اور تھرڈ لا انٹراپی کے ٹرمز میں ڈسکس کرتے ہیں پھر اوکی تو فرس لاف تھرمو ڈائنامکس کیا کہتا ہے اس کی سب سے پہلی بات جو کہنے میں آسان ہے لیکن سمجھنے میں سٹوئنٹس کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے ذرا سنیئے یہ فرس لاف تھرمو ڈائنامکس جو ہے یہ ایک کیا ہے الٹرنیٹ فارم ہے الٹرنیٹ فارم آف لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ کائنات میں انرجی کانسٹنٹ ہے نئے انرجی پیدا ہوتی ہے نئے انرجی ڈسٹرائے ہوتی ہے جسٹ اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اوکے ہیٹ سے ورک بن گیا ورک سے کوئی اور فارم بن گیا انرجی کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں انرجی کسی پراسس میں پیدا یا مرتی ہرگز نہیں ہے یہ فرس لاف تھرمو ڈائنامکس کی جو الٹرنیٹ فارم ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں فرس لاف تھرمو ڈائنامکس ہمیں میکنیزم سکھاتا ہے ذرا میری بات پہ فوکس کیجئے فرس لاف تھرمو ڈائنامکس ہمیں ایک میکنیزم سکھاتا ہے اس میکنیزم کے آگے جب ہم چلتے ہیں تو اوپر والی بات خود بخود ثابت ہو جائے گی کیا میکنیزم سکھاتا ہے فرس لاف تھرمو ڈائنامکس کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر کائنیٹک انرجی موجود ہے پارٹیکلز دائیں بائیں مو کر رہے ہوتے ہیں بانٹس کی صورت میں پوٹینشل انرجی موجود ہے بانٹس کی صورت میں پوٹینشل انرجی موجود ہے تو ایک سسٹم کے اندر کائنیٹک پوٹینشل ساری انرجیز کو جب ہم جمع کر لیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنل انرجی اوکے تو ایک سسٹم کی جو انٹرنل انرجی ہوتی ہے اس کو میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں فرس لاف تھرمو ڈائنامک ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سسٹم کی انٹرنل انرجی کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں ہاو ٹو چینج ہاو ٹو انکریز اور ڈیکریز دہ انٹرنل انرجی آف ای سسٹم دیر آر ٹو میترڈز دیر آر ٹو ویز اس کاروبار کے کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک طریقہ میرے پاس کیا ہے ہیٹ کا اور ایک طریقہ میرے پاس کیا ہے ورک کا جب آپ ایک سسٹم کی ہیٹ دو یا سسٹم سے ہیٹ لو اس کی انٹرنل انرجی تبدیل ہو جاتی ہے آپ ایک سسٹم کے اوپر ورک کریں یا سسٹم کو مجبور کریں کہ سراؤنڈنگ کے اوپر ورک کریں تو کیا ہو جائے گا ورک اور ہیٹ ٹو امپارٹنٹ میتوڈالوجیز ہیں ٹو امپارٹنٹ ویز ہیں جو ایک سسٹم کی انٹرنل انرجی کو چینج کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں میری بات میں پھر ریپیٹ کرنا ہوں ایک سسٹم اس کی ایک مخصوص انٹرنل انرجی ہوتی ہے اس انٹرنل انرجی کو میں کیسے چینج کروں اس کو میں کیسے چینج کروں تو یاد رکھئے یاد رکھئے اگر آپ انٹرنل انرجی کو انکریز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر آپ سسٹم کی انٹرنل انرجی کو انکریز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی سسٹم کی انٹرنل انرجی کیا ہو گئی ہے انکریز ہو گئی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ now now it means کہ heat will be positive it means کہ work will be positive جب سسٹم کی انٹرنل انرجی انکریز ہو جاتی ہے ہم پھر یہ کلیم کرتے ہیں اگر سسٹم کی انٹرنل انرجی کیا ہو گئی ہے ڈیکریز ہو گئی ہے پھر ہم کیا کلیم کرتے ہیں پھر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب heat negative ہوگا ٹھیک ہے r یا پھر end work بھی آپ کے پاس کیا ہوگا negative ہوگا ادھر بھی میں r بھی لکھ لیتا ہوں یا پھر میں end بھی لکھ لیتا ہوں سسٹم کی اگر انٹرنل انرجی انکریز ہو گئی ہے تو یا q positive ہے یا work positive ہے یا دونوں positive ہیں اگر سسٹم کی انٹرنل انرجی کو آپ نے ڈیکریز کر دیا ہے تو یا heat negative ہوگا یا work negative ہوگا یا پھر کیا ہوں گے دونوں negative ہوں گے اب آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں according to first law thermodynamics dynamics q is equal to del e plus w work done system کو جو آپ heat supply کروگے یہ کیوں کیا ہے یہ کیوں اس وقت یہ کیوں heat supplied ہے heat supplied is always positive اوکی یہ کیا ہے یہ میرے پاس اس وقت increase in internal انرجی ہے اور یہ work کیا ہے work یہ ہے work done work done by surrounding work done by surrounding یہ کیا ہے یہ work done by surrounding on the system ہے یہ increase یا decrease cast کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ work بھی energy ہے heat بھی energy ہے internal energy بھی ایک energy ہی ہوتی ہے تو مختلف صورت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ internal energy کی طرح تبدیل ہوتی ہے اب آپ اس پر خود try کیجئے کہ اگر آپ کے پاس system کیا ہوگا آپ کے پاس isocoric system ہوگا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ work is equal to p del v but del v is equal to zero because volume is constant when volume is constant then you can write q is equal to del work نہیں کر سکے گا تو heat supplied at constant volume is always equal to increase in internal energy isocoric system میں اگر آپ کام کر رہے ہیں جو heat آپ supply کروگے وہ سارے کی سارے کیا کرے گی وہ آپ کے پاس internal energy کو increase کرنے کا باعث بنے گی similarly اگر آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس آئی سو بیر پراسس ہے پھر آپ کیا کہیں گے کہ qp is equal to del e plus p del v کہیں گے تو یہ ہمارے پاس مختلف صورتحال ہوتی ہے first life thermo dynamics